اسی طریقے سے یہ جو مدینہ میں ماس کنورشن ہوئی ہے دو قبیلوں کی اس میں ظاہر بات ہے ایسے بہت سے لوگ آگئے جن کے دلوں میں ابھی ایمان کی کوئی رمک تھی نہیں اب وہ جو ہے اس پوری نئی صورت حال کو ذہن القبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی جیسا کہ میں نے بتایا اور ہم اس سے پہلے ایک صورہ نساء کی آیت کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا پروردگار تو نے ابھی اس قتال کو ہم سے کچھ دور کیوں نہ رکھا یہ مسیمت جو ہے ہمارے گلے میں فون پڑ گئی اچھا مکہ سے جو آئے تھے وہ تو پوری تنا تیار اور پختہ ہو کر آئے تھے بڑی بڑی سختیاں جھیل کر آئے تھے مسائی برداشت کر کے آئے تھے لہذا ان کے لیے تو اس میں سرے سے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں کوئی نئی بات تھی نہیں صرف یہ کہ صورت بدل رہی ہے آزبائش اس کے لیے وہ ذہن پورے طور پر تیار ہو کر آئے لیکن یہ مدینے والوں کے اندر جو ہے ایک دم ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی کہ جو بدترین نفاق میں مبتلا تھے ان کی کیفیت وہی ہو گئی جو مکہ میں ان لوگوں کی ہو گئی تھی جن کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں کیا گیا ہے ایک ایسا طبقہ تھا جن کے دلوں کے اللہ نے بہر کر دی تھی کیوں ان کی مسلسل ان کی طرف سے جو انکار ہو رہا تھا مسلسل قرآن سنا رہے ہیں ابھی ان کا دل گواہی بھی دیتا ہے پھر کوئی تعصب کوئی عصبیت کوئی مفاد کوئی اپنی حیثیت کوئی اپنا اقتدار وہ آنے آ جاتا ہے اس سے ہوتے ہوتے شکل یہ ہو چکی ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن آدمی ہوتے 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 ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر چاہے بھی واپس آنا تو نہیں آ سکتا اس لیے کہ اتنا ایڈوانس کر چکا ہوتا ہے اس کا موقف اتنا لوگوں کے سامنے آ چکا ہوتا ہے کہ اب اس کی جھوٹی عزت نفس جو ہے اس میں مانے ہو جاتی ہے کہ اب میں مانوں دس سال تک تو میں انکار کرتا رہا اب کیسے مانوں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ان کے لیے تم عذاب عظیم ہیں یہ ابو جہل ہو ابو لہب ہو یہ اقبائی ابن ابی معیت ہو کسے بادشت ان کے بارے میں نبی برابر ہے آپ انہیں مزید خبردار کریں انذار کریں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ انہیں مزید خبردار کریں